اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور میڈیا ایک اور ویڈیو میں خوش شام دی خواجہ آصف کے سرحد پار کاروائیوں کے بیان پر افغان وزارت دفاع کا رد عمل سامنے آ گیا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے اپریشن عظم استقام کے تحت ضرورت پڑھنے پر افغان وزارت دفاع کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے افغان وزارت دفاع نے سمادی رابطہ کی ویب سائیڈ ایکس پر پلیسی بیان جاری کیا ہے کہ پاکستانی وزیر کا افغانستان کے قومی خود مختیاری کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق بیان ایک غیر دانش مندانہ عمل ہے جو بات اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگی افغان ذات پاکستانی قیادر کو مخاطب کر کے کہا کہ کسی کو بھی حساس معاملات پر غیر سنجیدہ بیانات دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے دوسری جانب دوہا میں اغوان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سید شاہین نے پاکستان کے وزیر دفاع کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی کو اغانستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے سہیل شاہین نے ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دیا کہ اغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی جبکہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اغوان پلیسی کا حصہ نہیں ہے سہیل شاہین نے اس امر پر غور دیا کہ ہم نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے قدر دھمکی امیز حویہ اپناتے ہوئے کہا کہ مہم جوئی کا ارادہ رکھنے والوں کو ماضی کے حملہ وروں کی تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی مہم جوئی کے ممکنہ نتیج پر غور کرنا چاہیے ناظرین امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے